موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شہبیر کا خطبہ اچھا بسم اللہ کران اتواتے میں آج مل گئے موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شہبیر کا جن دے دل لے چلی وستے او سے بندے میرے نال بولنے تھوڑے جاتا عرف کروا کہ میں ستر پڑھا لگا شہبیر نیک دشت میں جب کھل دے سجادی کون بولے بھائی مات بھی نہ بولے تے کون بولے میربانی جی کربلا کربلا اور لسان اللہ ایک لفظ دے نیس رکھا ہے جی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی زندگی دراز ہوئی جی آخری عزدار تک موجزہ بکھی آئے بھائی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی دانش بھائی اچھا پھر اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی جو ابن علی دشت میں رس گھول رہا لگتا ہے کہ کربلا میں خدا بول رہا ہے شاہ باش شاہ اللہ ہاتھ کے صدا ماتا جلو بسم اللہ بابا جی مالک قبول فرماؤے حیدری علیہ الرحی السلام مالکہ اندر ازکا گیا بندے ہوئے بھائی اللہ اکبر بسم اللہ کیا رسول اللہ حیدری سنن دے ہوئے بھائی جی ہون تو ان پتہ لگا میں پٹن کی لگا تو اسی سنن کی لگ گیا ہو خطبے دیں گے سترہ میں ہون شروع کرن لگا کربلا دی زمین تے حسین بادشاہ آو جی سرکار حسین کھلو تن چاند بندے ٹردے ٹردے شبیر سردار دے سامنے آگئے انا کیا حسین تیرا گھر کےڑے تیری عزت کتنی ہے تیری عزمت کتنی ہے تیرا مقام کتنے اپنا تعرف کروا علیدہ پترہ دیاوڈہ سان اسی کونہ تو حید کو جس گھر کی موعدت پہ یقین ہے تو حید کو جس گھر کی موعدت پہ یقین ہے پھر آکھو بھئی اونا بار بار آکیا گھر کےڑی گھر کےڑی کےڑا بندے بھائی ماتمین یہ لطف نہ لوے حسین پہ آ دین وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے شاباش شاباش بھائی سلام اس ماتمین جس ماتمین دا ہاتھ اٹھے ہیں بھائی پھر آکھو بھائی آ دی رہو بھائی وہ نا کیا حسین اسی تیرے نا لڑا نایا وہ بادشاہ حسین دے ذہنچ بابی علی دی شجاہ تاگی وہ نا کیا اسی بڑے جنگ جنگا شبیرہ کیا نہیں اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے ہم نور ہے تم خاک کے پتلوں میں تنے تم لوگ میرے بابا کے ہاتھوں سے بنے ہو بادشاک ہے میرے بابے تو وڑا جنگ جو کہہ رہے بھائی بسم اللہ سارے بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ بابا جی میرے والی مالک رز کی چدا بسم اللہ لو بادشاہ ودہ لنگر آگئے جی بسم اللہ مالک سید دیو بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے مولو حیدری اے ہاتھ بد دیں جی میرے ہون توڑی ہر کسے سوڑا سنے ہیں میں کسے دی منت نہیں کیتی لیکن ہون میں ایک ستر ناپیل کر کے پڑن لگا ایسے ستر تھے میرے خیرات آلیا دیتی ایتھو نہیں ملک سو باہر بھی میں جتھے گئے جتھے نوکری دیتی جتھے ستر پڑی بابا جی تو آڈی دو آدھا صدقہ جتنے بدرک سادہ تشریف فرماؤ دو آدھا صدقہ ایسے ستر واستے میں کسیدہ شروع کیتا جنادیا گھران تیالا میں وہ بندے سر چاوے آئے عمر ابن ساتھ تے خدا دی لانت ہوئے دو گلن دو گلن تے قدیش حق نہیں کرنا ولایت امیر المومنین پہلی گل دوجی گل اختیارات اے امام لو سر چاو ہون میں نچو اختیارات اے امام حسین علیہ السلام پڑھن لگا او کربلا دی دھرتی تے عمر ابن ساتھ تے لانت ہوئے حسین علیہ السلام نونا تا نماری شبیر میرے کل نو لاک تیرے کل بہتر میرے کل نو لاک تیرے کل بہتر میرے کل نو لاک تیرے کل بہتر شبیر دے چہرے تے باب دا جلال عمر ابن ساتھ دیا کھچاک پا کے پیادن چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں حسین لما تمہیں نہ بولے تے کون بولے بھائی بسم اللہ باب جی میرے بانی جی جیڑے ہاتھ پچھلی ساف چھٹ دے پہن دعا ہو گئی اے گالے او نو لاک تا نا زین چھ رکھے آئے غازی دا نو کرنا بولے تے کون بولے شبیر سردار دے چہرے تے باب دا جلال عمر ابن ساتھ دیا کھچاک پا کے پیادن چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں منشاء خداونگ کے احساس بڑا نو لاک کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تو اٹھے میارے سماعت دے کیا کہنے بھائی کیا بات ہے چلو چلو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لطف لینے بھائی ایک ستر اور پڑا لگا ایسے کسیدے دی پڑا لگا میں نہ گھار آیاں تے بابا جی دے بیٹے میں نکھے میں ولایت ایک شیر ضرور پڑے لہون سار چھوے آئے جیڑے علی انوالی اللہ پڑھنے آلے بے ٹھمک ستر پڑھن لگا او بات سے حسین دے سامنے جیسے لے بندے آکے کھلو گے ساری گال بھول جاوے کشمیر علیہ گال نہ بھول لیا اندے سال تک جا فرشاہ جی گال یاد رہوے میرے حق کی دانش بھائی دعا کر چڑے آئے او بندے حسین علیہ السلام دے سامنے کھلو کے پیدن حسین اسی تیرے مقابلے چاہیاں بات شکیا تو ان پتی نہیں جیڑا بندہ ساڑے مقابلے چاہوے اس دہہ شرکی ہوندے آئے آئے دن حسین ڈاستے سہی باب جی دعا فرمائے تو ڈاستے سہی ڈاستے سہی حسین علیہ السلام دے چہرت باب بھی دی ہلکی جی مسکراہت شبیرہ دن آؤ ڈاستاں جیڑا بندہ ساڑے مقابلے چاہوے اس دہہ شرکی ہوندے جو شخص میرے گھر کی اداوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا زندگیوں میں بھائی جہ رات اٹھے ہیں مہدمی دا نتیجہ لبی آئے بھائی نتیجہ مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نٹلے گا مر جائے مسلے پہ مگر آتھ ملے گا حصوص کی عبادات پہ رازی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا باب علی ہے مہربانی جی مہربانی بھائی مہربانی ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی